اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ محض انتظامیہ پر ذمہ داری ڈال کر معاشرہ کنارہ پھر اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتا حال ہی میں کئی قتل بیلگام شہر اور اطراف میں ہوئے ہیں جس کی وجہ نشاہ یا پھر نشے کے عادی ہوتی نوجوان نسک لپائی جارہی ہیں اگر مسلم معاشرے کا ذکر کیا جائے تو پچھلے کئی مجرموں میں زیادہ تر نام اقلیتی سماج کے ہی پائے جانے کی خبر حاصل ہوئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق اب اسے محض اتفاق کہا جائے یا یہ بھی ایک ساجش کہی جائے کیونکہ امومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم معاملے کو ساجش سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن سچائی ہے کہ مسلم نوجوانوں میں دن کی طرف رغبت کم اور جرم کی طرف زیادہ ہوتی جارے پھر سوال اس بات پر آ کر رکھتا ہے کہ کیا ذمہ دار ان کے والدین کو سمجھا جائے یا پھر معاشرہ جن میں آج ہمارے بچے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں دونوں طرف کہیں نہ کہیں گلتیاں ہوتی دیکھی جاری ہے اب مال ماروٹی علاقے میں کئی معاملے درج ہیں اور مال ماروٹی پولیس تھانہ تمام اقلیتی علاقوں کے زیر انگرانی آتا ہے پولیس انتظامیہ کا اقلیتوں کو لے کر کیا روائیہ ہے یا پھر اقلیتی معاشرہ انہیں موقع بھی ایسے فراہم کرتا ہے جس سے انہیں کارروائی کرنے پر مزا بھی آتا ہو اور اکثر الزام بھی لگائے جاتا ہے کہ انتظامیہ کا روجان پہلے کے مقابلے اب ٹھیک نہیں ہے یہ الگ موضوع ہے جس پر اور بھی کبھی تفسرہ کیا جا سکتا ہے لیکن جس تیجی کے ساتھ جرم کی راکھ تیار کرتا مسلم سماج کا نوجوان دیکھا جا رہا ہے سوچنے پر مجبور کرنے والا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات حضم نہ ہو کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ تو ہمارے ہی سماج کو نیچانہ بنا رہے ہیں مسلم معاشرے کو ویسے بھی بدنام کرنے کی کوشش تمام میڈیا حکومتوں کی جانب سے کی جاری ہے آپ بھی یہی کرو گے کیا پر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلم سماج کو جو تعلیمات دی گئی تھی اس کے قریب بھی ہم لوگ نظر نہیں آ رہے اگر محض آرے سے سنگی وچاردارہ کے لوگوں کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے موقع پر قائم ہے اور ہر روز کسی نہ کسی ساجش کو انجام دے رہے اور کامیابی ہو رہی ہے لیکن مسلم معاشرہ جن کی تاریخ ایسی ہے جس کے سامنے دنیا کو خود سر تسلیم خم کرنا پڑا تھا لیکن آج ایسے دہانے پر آ کر کھڑی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا اور کسی طرح مقاولہ کرنے کے لائق نہیں رہے بیلغام شہر کے پچھلے کئی حدثوں میں مسلم نوجوانوں کا ملوث ہونا بھی اسی کی یہ کھڑی کہہ سکتے ہیں والدین استاد رہبر رہنماوں کی کوئی قدر اب اس معاشرے میں نہیں رہی اسکولوں کا معاملہ بھی کچھ الگ نہیں ہے اساتیزاؤں کی کیفیت سے بھی سبھی واقف ہے دینی رہوارہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس میں کسی طرح کا رزق نہ ہو مسجدوں سے ایسے بیانات کرنا کوئی بھی ضروری نہیں سمجھتا جس سے معاشرے کی اصلاح ہو اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا کہا ہے ایک بار اور کہتا ہوں کہ مسجد کی جماعتیں مسجد کی کمیٹیاں ٹرشٹ ادارے تنظیمیں آپ سے اقتلافات کا شکار ہو چکی ہیں انہیں موجودہ حالات سے زیادہ آپ سے اقتلافات میں دلچسپی رہتی ہے خود گانجا نشا کرنے والوں سے جماعتوں کے ذمہ دارتے رہتے ہیں کیونکہ گرفتاری کے بعد پھر اس کا سامنا کرنے کی قوت جماعتوں کے ذمہ داران میں نہیں رہتی اتنی کمزور جماعتیں کیا معاشرے کی اصلاح کر سکتی کچھ لوگ محض نماز کی دعوت، ایمان کی دعوت اور بزرگاہ علیہوں سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ان کے خود کے بچے ان کے گھروں میں نہیں سنتے مولے میں شادیاں بینا ڈی جے کے شاید ہوتی ہوں گی کئی سارے مسائل ہیں جس پر تذکرے ہو چکے لیکن کیا بات ہے کہ ایسا کوئی بھی سخت اقدام اب تک نہیں دیکھنے کو مل رہا جس سے کوئی مسلم سماج کا محلہ مثالی بنا ہو گانجا نشا پنی کی خرید و فرق انہی لاغوں میں ہوتی رہتی ہے اور انہی کا نام سرے فیرست دیکھا جاتا ہے اب تو ایسے لوگوں پر پولیس کی بھی مہربانی ہونے کی بات کہی جاری ہے اور اگر کسی نشباز گھنڈے کے پیچھے خود انتظامیاں ہی کھڑی ہو جائے تو پھر جماعتوں سے وہ کیوں کر رہے گا پھر مقبروں کا تو ایک توفان ہمارے محلوں میں دیکھا جا رہا ہے موجودہ حالات کے مد نظر آخر کیا کیا جائے کیسا کیا جائے بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے ایسے کئی مکانات ہیں جہاں والی دین سے بچے بدسولی کی کرنے کی خبریں حاصل ہو رہی ہیں کل ملا کر معاشرہ پوری طرح سے بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اب یہ بکھرا ہوا معاشرہ کیا دشمنوں سے لڑے گا جبکہ نوجوان نسل کے پاؤں نشے میں لڑکڑا رہے ہو اور جو اپنے آپ کو باشعور سمجھتا ہے ایک تلافات کا شکار ہو چکا ہے کچھ لوگ راشن کٹ بانٹنے میں ویکسین کی تبلیغ میں اور جو کچھ کورونا کی تیسری لہر کے انتظار میں بیٹے ہیں مطلب ہمارے پاس وقت ہی کام کرنے کے لیے افرادوں کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو دور اندیشی فراست اور صحیح منصوبوں کے ساتھ ماحول کو تبدیل کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے کچھ لوگ اگر کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو انہیں تعاون نہیں ملتا بیلغام سے کچھ امیر اور قومی ہمدرد بننے والے سودی کاروبار میں فرضی پلوٹ پیچنے سے لے کر کیسے انہوں تک کا سفر کرتے دیکھا جا رہا ہے لہٰذا کافی وقت گزر گیا ہے بہت کم وقت ہے کچھ ماہرین نے مسلمانوں کے لیے دو ہزار چوبیس تک کا وقت بتایا اب تو خلے عام مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کہی جاری ہے سوائے خات مولانا کے کوئی انفرقہ پرستوں کے خلاف لبز نکالنے کو تیار نہیں ایک طرح سے مسلمانوں کی امرجنسی کا وقت آ گیا ہے ایسا کہنا غلط نہ ہوگا روزانہ کورونا کی مریضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آگے لوگ ڈاؤن ہوگا کیا ایسا ڈر بھی آوا ہوں کی زینوں میں پانچ ریاستوں میں چناؤں ہو رہے ہیں ہندو مسلم کا اکثریت وٹوں کو پولرائز کرنے کی کوشش بھی بھاجپا کی جانب سے کی جاری ہے ریپورٹ کے مطابق بھاجپا چار ریاستوں میں ہار سکتی ہے لہٰذا کسی حال میں جت درج کرنے کی کوشش بھاجپا کر رہی ہے ملک میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کو ہے یہ بھی بڑا سوال ہے لہٰذا مسجد مسلمانوں کا میڈیا پارلمنٹ معاشرے کو آگا کرنے کا ذریعہ ہے جتنا جلدی ہو سکے بیانات کے ذریعے جگایا جائے حالات کے بارے میں خدبوں میں بتانے کی کوشش کرے مرنے کے بعد ایمبولنس دوا گولیاں ہسپیٹل سے پہلے تحفوظ کو لے کر مشورے کرے سبیدان کو بدلنے کی کوشش یا پھر سبیدان کو ہی نام ماننے کی بات اختدار پذر حکومتوں کی جانب سے کی جاری ہے سبیدان کو بچانی کی لڑائی میں سبی کو حصہ لینا ہوگا گھروں میں بیٹھ کر اب تک کسی طرح کا انقلاب نہ برپا ہوا ہے اور نہ آگے ہو سکتا ہے کسانوں کے احتجاج نے ایک بار پھر اسی بات کو واضح کیا ہے افسوس کے مسلم سماج آج بھی موجودہ حالات سے کوسو دور ہیں ضرورت ہے جلد آگا کرنے کی کافی وقت نکل چکا ہے اور بہت کم وقت ہے اسے سمجھنے کی نشاہ گانجا فہش حریانیت آپسی رنجشیں تمام سے ہٹ کر تحفظ کے معاملے میں سروں کو جوڑنے کی ضرورت ہے اور یہی آج کا ہمارا پیکام ہے آج کسانوں کے جانب سے جائے کسان ویشتیبل مارکٹ کو بند کرنے کو لے کر احتجاج کیا گیا ہے اے پی ایم سی مارکٹ ہونے کے باوجود الگ سے خاصگی سبزیمنڈی کی افتتہ غر قانونی کہتے ہوئے پرائیوٹائزیشن کو بڑھاوا دینے کا اقزام لگائے گا ہے کسان کا ہی سدھگوڑا مودگی نے ملک کی سطح پر ہو رہے نیجی کرن معاملے پر احتجاج کسانوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے لہٰذا جائے کسان ویشتیبل مارکٹ بھی بند کیا جائے ایسا مطالبہ کرتے ہوئے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان پر کاروائی کی مانگ کی پولیس کی جانب سے کوویڈ گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن کسان اپنی زد پر اڑے رہے آخر گرفتاری کر انہیں رہا کیا گیا آج پھر اچانک کورونا مریضوں میں اچھال پائے جانے کی بعد حکومت کی جانب سے کہی جاری ہے چودہ ہزار سے بھی زائد پوزیٹو مریض ریاست کرناٹک میں پائے جانے کی اطلاع سہت محکمہ نے دی ہے اسی طرح بیلغامزلہ میں بھی آج کورونا مریض بڑھ کر اسی کے قریب ہوئے ہیں کل کورونا متاثر مریضوں کی تائدات ساتھوں پانچ بتائی جاری ہے وہیں دوسری اور بازاروں میں بھیڑ بھی زیادہ دیکھی جاری ہے اتجاج ریلیاں بھی ہو رہی ہیں کئی جگہ پر پولیس کی جانب سے سکتی آن تو کئی جگہ پر نظر انداز کرنے کا بھی الزام لگایا جارہا ہے مریض بڑھ رہے ہیں یا بڑھائی جارہے ہیں ایسا سوال بھی زیر بحث دیکھا جارہا ہے کورونا تیسری لہر کے چلتے معاشرے کا بڑا تب کا ڈرخوف میں دیکھا جارہا ہے تو کچھ لوگوں نے پھر سے اپنی تیاریاں جاری کیوئی ہیں واضح رہے کچھ لوگوں نے پچھلی مرتبہ کورونا کو دھندہ بنا دیا تھا لہٰذا کچھ سماجی خدمات انجام دینے کے لیے مخلص کوشش کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایک بار پھر میڈیسین اوکسیجن ریمیڈی سیویر بیٹ وغیرہ کا پھر دھندہ کرنے کی تیاریوں میں جھٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اکثر لوگ لوگ ڈاؤن نہ ہونے کی اس کی دعائیں کر رہے ہیں بیلغام شہر کو پانی سپلائے کرنے والے ملازمین نے تنخہ اضافے کو لے کر آج بھی اعتجاج کرتے رہے امید ہے تھی کہ آج پانی سپلائے کرنے والوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن آج بھی مسئلہ حل نہیں ہوا کل تین سو پچاس لوگ جن میں بیس پچیس سال سے خدمات انجام دے رہے لوگ اس اعتجاج میں شریک ہوئے ہیں خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تحادنو شکریہ اللہ حافظ